جندر لتانی جی اور سمانت منچ میڈم شیلہ بیہان جی نام لمبے چوڑے نہیں لوں گا اور زیادہ سمیں نہیں لیتے ہوئے میں تو آج ساڑھے تین سال دشن چوٹالا جی اپ مکھے منتری بنے ہوئے ہوئے ہیں اور پانچ سال سانسد رہے پچیس سال کی کم عمر میں جب انہیں پارلیمنٹ جانے کا اوسر ملا تھا تو مجھے وہ دن یاد ہے میں ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جب وہ شپت لینے گئے تھے تو میں گیا تھا اور چودری دیویلال جی کی ویش موشہ میں دشند بھائی گئے تھے تب اس امید کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے کہ یوہ دیویلال آیا ہے آج دشن جی یہ پرمان ہے جنتہ کا پیار ہے کہ اس سمیں تو ایک سوچ رکھی تھی ہریانہ کے لوگوں نے کہ یوہ دیویلال آیا ہے آج ساڑھے آٹھ سال کے بعد یہ جنتہ کی مہر ہے کہ یہ یوہ دیویلال ہے اور یوں کا یوں ہے بھائی آپ نے جو کام ہریانہ کی جنتہ کے لیے کرم یوگی رہ کر کے کیے میں نے جیند سے یہاں سونی پت سے چناو بھی لڑا اور اس سے پہلے آپ نے مجھے داکھ صاحب نے مجھے ٹکٹ دے کر کے اپچناو لڑوایا جب داکھ صاحب جاتا ہوں کہ آپ نے جے جے پی کو ہمالے سا اونچا کیا اور دشن جی کے کام پہ مہر لگائی آج کہنے وڑا کوئی کچھ بھی کہے میں دنے وادی ہوں آپ کا اس بات پہ کہ جس جیند کے اندر اگر کوئی ہاری بیماری ہو جاتی تھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تھا میری ماتاؤں بہنوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی تھی تو رو تک پی جی آئی سے نزدیک کچھ نہیں تھا اگر کوئی بڑی بیماری ہو جاتی تھی تو چنڈی گھڑ کی اور دیکھنا پڑتا تھا بھائی ایک بار جوردار تالیاں بجھا دی ہو جب میں کہوں دشین چوٹالا کی دین ہے کہ جو جیند میڈیکل کے اندر سب سے پشڑا ہوا تھا آج ہریانہ کا سب سے بڑا میڈیکل کالیج دشین چوٹالا نے جیند میں بنوانے کا کام کیا بھائی کسی نے سوچی تھی کیا انیس منجلی مہلا بھی انیس منجلی بیلڈنگ بھی امارت بھی جیند میں بنے گی آج ویدیشی کمپنیا اور بڑے بڑے بیلڈر جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں اور میں نے یہ سنی ہے دشین جی نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ او پی ڈی یعنی جو ڈیلی چیک اپ وڑا کام ہوتا ہے وہ تو اکٹوبر سے شروع ہو جائے گا جیند کے اندر اکٹوبر سے شروع ہو جائے گا ساتھ کیوں بہت بڑی بات ابھی میرے سے پہلے مرجید جی کہہ رہے تھے پرتیکش کو پرمان کی آوشکتہ نہیں ہے یہ سچائی ہے رو تک سے چلا کرتے ہیں ہڈا کے راج میں تو چار لین سڑک تھی چار لین اور لاکھن ماجرہ پار کرے یوں لگیا کرتا جیسے واگا بورڈر کی سیمہ آگئی ہو اٹاری بورڈر کی سیمہ آگئی یہ بات تھی کے نہیں تھی بھائی ڈیلے ڈیلے نہ بولو یہ بات تھی کے نہیں تھی آج دشن چوٹالا کی دین ہے کہ اگر ہریانہ کے اندر ایک جلے کے اندر سب سے زیادہ نیشنل ہائیوے جڑ رہے ہیں اور لندن اور پیریش جیسی شڑک بڑھانے کا کام کیا ہے تو بھائی دشن سنگھ چوٹالا جی نے کیا ایک بار جوردار تعلیہ بجا کر کے ہم ان کا دنیواد کپا خرکھوڈا کے آج ہجاروں لوگ آئے ہیں اس دیش کے اتحاس میں چار بار ماروتی بنی ماروتی کی کمپنی لگی ایک بار تب لگی جب چودری دیویلال جی مکھے منتری تھے لگی تھی کہ نہیں گڑگاوان کے اندر اور ایک بار ہڈا جی کے راج میں لگی تھی گجرات کے اندر جا کر کے لگی تھی ایک بار اور کانگریس کا راج ستھاتھ اب کرناٹک کے اندر جا کر کے لگی تھی چوتھی بار جب ماروتی کا ایشیا کا سب سے بڑا پلانٹ لگا اور آج جس اوٹو موبائل ہب کی چرچہ ویدیشوں تک ہو رہی ہے وہ بھائی دشن سنگھ چوٹالا جی کے راج میں کھرکھوڈا میں لگنے کا کام ہم دھنیواد کرنا چاہتے ہیں دشن جی آپ آج ہمارے برواڑا کے ویدھائک بھی یہاں ہیں انوپ جی بھی یہاں ہیں ہسار کے اندر انتراشتری ہوای اڈھا بڑھنے جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے چھپائے کو چھپتا نہیں ہسار کی ائرپورٹ کی چرچہ ہے کے نہیں ہے بتاؤ ہے کے نہیں ہے آج سارے ہندوستان میں ہسار کے ائرپورٹ کی چرچہ ہے کہ دلی کے برابر کا ہوای اڈھا اگر کل کو بڑے گا تو ہسار کے اندر بڑے گا جس کا سب سے زیادہ پائدہ اس شیطر کے نوجوانوں کو ہوگا آنے والے بہت شیطر کے اندر آپ نے چاہے انٹرنیشنل ویجیٹیبل مارکٹ کی بات ہو چاہے سونیپت کو کمیشنیٹ بڑھنے کی بات ہو جولانہ کے اندر جب ہم ووٹ مانگنایا کرتے کیونکہ پور میں ہمارے ویدھائک یہاں تھے تو لوگ فلڈی ایریا دکھا کر کے ہمیں کوسیا کرتے آج بھائی امر جی ڈھانڈا جی نے دوشن جی کے سامنے اس بہنگ کو رکھا اور مول جڑ سے اس فلڈی ایریا کی سمسیا کو آپ نے نپٹانے کا کام کیا ہے ہم اس بات کے لئے بھی آپ کا آباہر پرکٹ کرتے ہیں جیند کے بائی پاس کا چاہے سرکل ہو جو ادھورہ بچا تھا پیچھے نتنگٹ کری جی آئے اور مجھے خوشی ہے کہ اتنا بڑیا بائی پاس اور شاید کہیں نہیں ہوگا آپ نے اس کو پورا کروانے کے لئے بھی اناؤنس کروا دیا اور بہت جلدی جیند کا بائی پاس بھی پورا ہونے کا کام ہوگا ساتھ میں تو کھرکھوڑا والوں سے سونی پت والوں سے اور یہاں جیند کے لوگوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ بھائی کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنی جمین نہ بیچ دیو کسی پروپٹی ڈیلر کے کہنے پہ ایک اللہ بھی نہ بیچ دیو یہ جو ماروتی کا پلانٹ دشن جی نے لگوایا ہے یہ ایک نیو رکھی ہے میل کا پتھر ہے گڑگاوہ سے مہنگی جمین ہو جائے گی دس سال بعد گڑگاوہ سے مہنگی جمین ہو جائے گی اس علاقے کے اندر سمانیت ساتھیوں ایک سوچ ہے دشن جی کی اس علاقے کے پرتی جس کو چودری دیویلال جی نے اپنی کرم ستھلی مانا سمانیت ساتھیوں جیند کے اندر اس ایریا کے اندر پچاس پچاس سال تک لوگ راجنیتی کرتے رہے کے اندر کے اندر منتری بنے اور جیسے آپ کے پاس بابلی جی منترالے ہے پنچائتی راج کا ویسے دیش کا سب سے بڑا منترالے ہے گرامین وکاس کا ہے کہ نہیں گرامین وکاس کا منترالے بہت بڑا منترالے ہوتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ دیش کے بڑے پدوں پر رہے اور جیند کی راجنیتی کرتے رہے بانگر کی راجنیتی کرتے رہے ایک اینٹ بھی لگوانے کا کام ان لوگوں نے کیا کیا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے ایک اینٹ بھی لگوانے کا کام ان لوگوں نے نہیں کیا آج وہ کہتے ہیں دشینت ان کمپنی سے چھٹکا رہا پاؤ دشینت کون ہے وہ ایک دشینت نہیں ہے آج یہ دشینت جو ہے ہجاروں ہجاروں کارکرتہ سونی پت کے آپ کے سامنے بیٹھیں یہ دشینت ہے اور کمپنی کون سی ہے بھائی یہ ہماری کمپنی ہے کسان کی گریب کی اور مجدور کی کمپنی بھائی اس سے کوئی پچھٹکارہ پانا چاہتا ہے کہ بتا دیو اس کمپنی سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے تو کسان اور گریب کی کمپنی ہے بھائی یہ چودری دیویلال کی کمپنی ہے یہ کمیرے کی کمپنی ہے یہ دلت کی کمپنی ہے یہ شوشت کی کمپنی ہے تو دشینت اور کمپنی دشینت ان کمپنی کا دو ہزار چوبیس کی اور جو نشانہ ہے وہ باندھ لیا میڈیا کے لوگوں کو کہوں گا وہ سما دور نہیں اکٹوبر کے اندر جب اگلے ورش شناو ہوں گے اور چنڈی گھڑ کے اندر جب شپت ہوگی تو بھائی دشن چوٹالا ہریانہ کا مکھے منتری ہوگا اس اور ہریانہ کے ایکارے کرتاؤں نے اپنا من بنا لیا ہے سمانی ساتھیوں باتیں بہت سی اور ہیں مگر ان پر نہ جا کر کے میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ سے چار پیڈیوں کا ناتا ہے اور آپ کا احسان چکتہ نہیں کر سکتے اس علاقے کے لوگوں کا مگر دشن جی کے ہاتھ میں ابھی کلم جو ہے اس میں بیس پرسنٹ شائعی ہے دشن جی تو کہتے ہیں کئی بار کہ نہ بھائی میری پوری شائعی ہے یہ پوری شائعی نہیں ہے شائعی پوری اس دن ہوگی جب چھاریس ودائک دشن چوٹالا کے پاس ہوں گے جیسے دس ودائک ہے اس چھاریس کی اور ہم نے سنکلپ لینا ہے اور یہ نو سنکلپ آج شپت کے طور پر ہم لے کر کے جائیں کہ چھتیس برادری کے لوگ میں چھتیس کیوں کہتا ہوں جب پرانی پارٹی تھی تب کبھی جاتی پاتی کے لگا کرتے کبھی اور کوئی باتوں کے وہ لگا کرتے آج ہریانہ کے اندر ہمیں یہ کہتے ہوئے گرو ہوتا ہے کہ چاہے اگڑا ہو چاہے پچھڑا ہو چاہے دلیت ہو چاہے بیک وڑ ہو چھتیس برادری بھائی دشن سنگھ چوٹالا کے اندر چودری دیویلال جی کا روپ دیکھتی ہے چودری دیویلال جی کی چھوی دیکھتی ہے جیسے چودری دیویلال جی شہر میں چلے جایا کرتے تو شہر والے پیچھے ہو جایا کرتے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا شہر کے پروگرام بنے اتنا اتصا میں مانتا ہوں اور جب گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں کے لوگ اپنا آشروات دیتے ہیں جب کلونی میں جاتے ہیں تو کلونی کے لوگ آشروات دیتے ہیں یعنی چھتیس برادری اپنا ہاتھ کھڑا کر کے آج دشن جی کو وشواز دلائے کہ سونی پت لوگ سواز سیٹ کا جب چناؤ ہوگا جس کو ٹکٹ دے کر کے آپ بھیجنے کا کام کروگے اس کو یہاں سے چابی پر جتا کر بھیجنے کا کام سونی پت کے لوگ کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے وشواز دیں